ایک بہت بڑے شیک گزریں میں ان کے خدمت میں ایک دفعہ حاضر تھا تو ایک شخص اپنی بیوی اور اپنے زدواجی معاولات کی کوئی شکایت کارلا تھا تو وہ اس کو سمجھا رہے تھے کہہ رہے تھے مجھے پتہ چلا ہے تو اپنی بیوی کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریفیں کرتا ہے تو کہتا ہے وہ دیکھ میری پوپی کی بیٹی کتنی اچھی ہے وہ دیکھ فلاں کس قدر خدمت گزار ہے کہنے لگے تجھے خیال نہیں آتا اگر کبھی تیری پوپو کی بیٹی یا تیری کزن کوئی آ بھی جاتی ہے تو ایک دن تجھے روٹی پکا کے دے لے گی لیکن تیرے سامنے جو روز دسترخان سجاتا ہے وہ تیری اپنی بیوی ہے اور تیرے روز کپڑے دھوکے جو تیرے سامنے رکھتی ہے وہ تیری اپنی بیوی ہے اور بچے تیرے ہیں اور ساری ساری رات بیدار رہ کے جو ان کی پرورش کرتی ہے وہ تیری بیوی ہے تو کس طرح کر کے ہمارا یہ مزاج ہے قریب والوں کے ساتھ ہمارا رویہ خشکی کا قریب والوں کے ساتھ ہمارا رویہ سختی کا اور دور سے چل کے آئے کبھی کبھی ملے اس کے لیے ہمارے بازو بڑے ایک بڑی لطیف بات مجھے یاد آگئی حضرت خاجہ شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ شہیردوں کو پڑھا رہے تھے مریدوں کو پڑھا رہے ہیں جو بزرگ ہوتے تھے وہ پڑھایا کرتے تھے مریدوں کو اب تو اللہ خیر کرے بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہوں اب سارے علمِ لدنی والے ہیں اللہ جانے کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں اور کہاں پڑھا رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو حضرت شمس العارفین پڑھا رہے تھے مرید بیٹھے تھے اور دیکھیں اس درویش کا اروج دیکھیں کہ ان پڑھنے والوں میں ایک مرید پیر سید مہر علی شاہ صاحب بھی بیٹھے تھے حضرت عارفِ گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ کتھے مہرِ علی تے کتھے تیری صناح مشتاک اکھی کتھے جھاڑی حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب بھی پڑھ رہے ہیں ایک بڑے نورانی چہرے والے بزرگ آ گئے حسن خوبصورتی لبوں پہ معصومیت بڑا پیار وہ بزرگ آئے تو لوگوں کی نظریں جم گئیں ان پہ دیر تک طالب علم مریدین سالکین ان کی طرف دیکھتے رہے وہ بزرگ تھوڑی دیر ملے روانہ ہونے لگے حضرت شمس العارفین فرمانے لگے مریدوں اور شاگردوں سے پتہ کون ہے حضور نہیں فرمانے لگے خضر علیہ السلام ہے اور اگر کسی نے ملنا ہو تو گلی میں ہوں گے مل لو سارے اٹھ کے چلے گئے پیر میرے علی شاہ صاحب بیٹھے رہے آپ نے فرمایا تم نے نہیں ملنا کہنے لگے نہیں حضور میں یہیں ٹھیک ہوں کم مل لو آئے ہیں بار کہنے لگے حضور اس سے نہ ملوں جس سے خضر بھی ملنے آتا ہے اس سے نہ ملوں جس سے خضر بھی ملنے آتا ہے ایک در پھڑیے محکم پھڑیے ایک دے ہی ہو کے مریے اس سے نہ ملوں جس سے خضر بھی ملنے آتا ہے اب پھر کہنے لگے سوڑے میرا خضر تو ہی ہے بہت ختم ہو گئی اپنا سنگی جو سارا دن ساتھ رہتا ہے محنت کرتا ہے محبت کرتا ہے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے اس کے ساتھ روڈ رویہ اس کے ساتھ ہمارا رویہ خستہ سلام بھی چلو لے لیں گے ٹائم ملا اور کوئی بندہ باہر سے چل گیا تو مفت کی تعریفیں تو ابھی اسے ملا نہیں تجھے کیا پتا وہ کس طرح کا ہے یہ بچارہ جو تیرا بزنس پارٹنر ہے جو تیرے دفتر میں تیرا کلیک ہے جو تیرا پیر بھائی ہے جو مسجد میں تیرے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ رویہ صحیح کر یہ تیرا امیشہ کا دوست ہے اس نے امیشہ تیرے ساتھ رہنا اس کے ساتھ اپنے تعلقات کے اندر غصت پیدا کر